السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک اکڑک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مشتاک بٹس اکیڈمی دوستو میں ابھی صرف فیس بک پہ ایک پوز دیکھی اور فوراں سے ویڈیو بنانے چلایا جبکہ میں نے بے تہاشا ویڈیو بنائی ہوئے گرمی سے ریلیٹڈ گرمی سے آپ کے پرندوں کو ہمواد سے بچانے کے لیے بے تہاشا ویڈیو بنائی ہوئے لیکن ظاہر ہے سارے لوگ تو میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں ہی نہیں فیس بک پہ جن کی پوز دیکھ رہا تو یقیناً وہ میرے یوٹیوب چینل پہ نہیں ہوں گے تب ہی وہ وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے برڈز مر رہے ہیں ہمارے برڈز مر رہے ہیں زیادہ جو پوسٹیں مجھے دیکھ رہی ہیں وہ کراچی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ کراچی میں ہر سال ہیٹ اسٹروک کی ویوز آتی ہیں اور ہیٹ اسٹروک آیا ہوا ہے تو لوگ تلمیل آگ آئے جبکہ میں یہ چیز بہت پہلے سے بتاتا چلا رہا ہوں کہ بھائی جن ہیٹ اسٹروک آئے اور سر پکڑ کے بڑ جو بھی ان کے پر ڈیٹا نیٹ کم ہو یا انٹرنیٹ کئی سے لے رہے تو وہاں جمپیں مار مار کے دیکھتے ہیں سکپ کر جاتے ہیں یہ ویڈیو خاص ٹو دی پوائنٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور آپ لوگ جو خچات اور غلطیوں کا شکار ہیں وہ دور کر لیں میں نے ابھی ایک پوسٹ پڑی فیس بک پہ اس نے پورا چارٹ ایک بھائی کو بتایا کہ بھائی جن گرمیوں میں اسٹروک سے مر رہے تو گرمیوں کی یہ خورا گرین فوڈ میں سب اچھا بتایا لیکن اس میں ایک بیچ میں میں نے پوائنٹ دیکھا اس میں انہوں نے پالک لکھ دیا وہاں پہ میں کریکشن کر کے آیا ان کی لیکن میں نے کہا یہاں پہ بھی کریکشن کر لوں کہ یہ بہت ساری جگہوں پہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ پالک کا بھی ایڈوائز کرتے ہیں لوگ ابلے وے انڈو کا بھی ایڈوائز کر رہے ہیں میری تو سمجھ سے بھار ہے یار کہ یہ کس مخلوق کے کس گولے کے لوگ ہیں اب آپ مجھے بتائیں اور خود ہی سوچیں کیا ہم گرمیوں میں اپن اپنے پیت پتنے خارش ہے کیا کیا آ جاتی ہیں ابلہ و انڈا تو بہت دور کی بات ہے بھائی کھلا بھی مت دےنا ہم بچوں کو ابلہ و انڈا کھلایں گے اور راکٹ بن کے اڑ جاگا پھر اتنا اس کو جو ہے نا شوٹ کر جائے گا ہیڈی سٹوک بھائی جان یرکان ہو جائے گا دس سنہ کی چیزیں ہو جاتی ہیں ہم گرمیوں میں گرم چیزیں کھاتے ہمیں یرکان کیوں ہو جاتا ہے ہمارا جگر میں گرمی پڑھ جاتی ہے میدے میں گرمی پڑھ جاتی ہے مس موہ میں آیا بس چلو ٹھیک ہے بھائی منجن بکرائے بھائی جان میری ایک بات سنیں لوجک پہ بات کر رہا ہوں گرمی ہوتی ہوں آپ اور ہم کیا کرتے ہیں ستو کا شربت تھا دل گنے کا جوس تربوس کا جوس تخ ملنگا روح افضا اس طرح کی جوسیز بناتے ہیں تاکہ ہمارے اندر تھنڈ ہو تھنڈک ہو تاکہ ہم گرمی سے دفاع کر سکے تو پھر خوراکوں پہ کیوں غلطیاں کر رہے ہیں بے تاشا ویڈیو بنا بنا کے تھگیوں اب بات یہی ہے کہ ہر گھر جا کے میں کول اٹھ کوٹی والو کی طرح وہ جو مائک نہیں ہوتا بھو 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 اس بھو بھو پہ اعلان کرو تب ہی لوگ آئیں گے میرے چینل پہ جو لوگ نہیں ہیں وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ دوسروں کو ایڈوائز کرتے نہیں ہیں یا میری ویڈیو جمپے مار بار کے دیکھتے ہیں یار دکھ ہوتا ہے تکلیف میں آکے بیٹھا پوز دیکھی تکلیف میں آکے بیٹھا کیونکہ مسلسل میرے پار ویڈیو پکچرز آئے جاری ہیں یار کسی کے بریڈر مر گئے کسی کے پٹھے مر گئے کوئی دفتر گیا واپسی آیا سارا سیٹ اپ تباہ ہو گیا صرف کچھ لوگوں کی غلطیوں سے کہ کچھ لوگ صرف اپنے مو سے نکال دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے یار ہم جو مو سے نکال رہے ہیں سامنے والا اس پر امپلیمنٹ کر لے گا تو کیا تباہی ہو جائے گی اس طرح نہ کر اگر آپ کے بعد علم نہیں ہے تو شیخ چلی مد بنے نا یار کیوں بازیگر بنتے ہو شاکار بن کے ہر جگہ پہ ہر پوسٹوں پہ دبا دب میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھیں خدا کی قسم ان کا تو یوں سمجھ لیں انہوں نے فرض سمجھ لیا ریپلائے کرنا فیس بک پہ ہر جگہ ہر جگہ جیسے کمیٹ آتا ہے دھڑم کر کے جاتے ہیں اور اتنا کچھ اخبار پورا چھاپتے ہیں اتنا کچھ لکھ دیتے ہیں کتنی غلطیاں کر رہے ہوتا آپ یقین کریں مجھے اچھے ہی نہیں لگتا کہ میں اپنے سیٹ اپ کئی خیال کر لو یار خدمت کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت سارے سینئر موجود ہیں تو جو بھائی سوشل میڈیا پہ ایڈوائزیں لے رہے ہوتے ہیں فیس بک یا دوسرے گروپوں میں تو ان کو جو ایڈوائز رنگ برنگی لوگ دے رہے ہوتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان یقین کریں انہوں نے ایک ایک جوڑے دو دو جوڑے رکھے ہوتے ہیں اور وہ بھی کسی سپیسیفک چیز کے یعنی کہ بجیس کے رکھے ہوتے ہیں فنچ کے رکھے ہوتے ہیں لوف بارڈ جس کے بھی رکھے ہوتے ہیں لیکن مشورہ وہ ہر ایک کو دیتے ہیں یعنی آپ نے اگر لکھ دیا نا یار شاہین میرے پاس ایک پیار ہے اس کی بریٹنی آ رہی وہ آپ کو اس کا مشورہ بھی دے دیں گے آپ نے بولا اقاب رکھا واہ اس کا بھی دے دیں اللو رکھا اس کا بھی دے آپ بولو گے نا میں نے ریچ پالا واہ آپ کو اس کا بھی دے دیں گے یہ ایسے نہیں مکیم خطرہ ہے جان شیخ چلی سپائیڈرمین یہاں پر موجود ہوتے ہیں خدای قسم دے رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو ایک مشورہ دیتا ہوں آپ لوگ مانیں جس پہ دل چاہتا ہے مانیں لیکن ایک اللہ کے واسطے ایک کام کر لیا کریں جس کا آپ مشورہ ماننے جا رہے ہیں نا آپ اسے بولا کریں کہ بھائی آپ نے مجھے میسیج کے جواب دیا ہے نا اتنا ٹائم نکال کے تو آپ اسی طرح ٹائم نکال کے نا اپنے سیٹ اپ کی ویڈیو بھیجیں وائس کے ساتھ کہ یہ میرا سیٹ اپ ہے یقین کریں آپ کو وہ نہ تو ویڈیو بھیجے گا نہ اس کے پاس سیٹ اپ ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید چھوک ہوتا ہے لیکن یہ تفریہیں لے رہے ہوتے ہیں لوگوں سے ادھر کی ویڈیو دیکھیں ادھر کی ویڈیو دیکھیں جمپے مانمار کی ویڈیو دیکھیں اور فیس بک پہ آکے اور لکھنا دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں تفریح سوچ رہی ہوتے ہیں بہت سارے شیطانی خیالات کے بھی لوگ ہوتے ہیں دوسرے کے برس کو تباہ کرنے میں مزہ آتا ہے ایسے دیکھیں اچھائی برائی دنیا میں سٹارٹ سے چلتی آ رہی ہے آپ کو کیا پتہ جو آپ کو میسیج کر رہا ہے وہ آپ کا سجن دشمن ہے یہاں پر آپ کی جیلی ساناثر بھی ہوتے ہیں نام چینج کیے ہوتے ہیں آپ کو مشورے دیتے ہیں غلط بیکاتے ہیں لوگ کو لوگ کے سیٹ اپ خراب کرتے ہیں تاکہ بس بہت ساری چیزیں یار بڑی پولیٹکس چل دی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں مشورہ دیروں پیار بڑا مشورہ ہے اس کو بولیں کہ بھائی آپ کو مجھ سے امدردی ہے نا آپ اپنے سیٹ اپ کا مجھے وزٹ کرا دیں وہ بھاگ جائے گا تو اس طرح سے نیمہ کی مخطروں جان کے مشورے لوگ آپ کے پورے سیٹ اپ تباہ ہو جائیں گا تو آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہوں گے اس کا ایٹیٹیوٹ دیکھو یار اندازے بہتے ہیں بھائی جان ہے ہے کیونکہ میں ویڈیو ریسیف کرتا ہوں میں پکچر ریسیف کرتا ہوں جی کتنے بریڈر مر گئے کتنے مطلب ڈیمیج ہو گئے پرندے کتنے ہاپ رہے کتنے چکس مر گئے یار یقین کریں جب دیکھتا ہوں ویڈیو میں بریڈر پیر مرے میں کیجز میں مجھے مہنتی بنایا ہے میرے اچھے سینئر مجھے دیئے اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے برکت ہے میرا تو نظام چل رہا ہے مجھے کا ضرورت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بلا وجہ صرف ہمدردی ہے نا برڈ دور ہوں اس لیے ہمدردی ہے نا مجھے کیا ہے میں آپ سے کون سا کمیشن لے رہا ہوتا میں کون سا آپ کے برڈز کو آگے بیچ کے کمیشن لے رہا ہوں کون سا آپ سے مجھے گفت کلالہ کہ آپ کی بریڈ آئے گی تو اتنے پیار ہوں گے میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے آپ کہاں بیٹھیں کس دنیا میں کس کونے پر بیٹھیں لیکن جو چاہتا ہوں جو سیکھ لیا وہ سکھا رہا ہوتا ہوں آپ لوگ پھر بھی در ادھر پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ بتانے سے بہتر ہے آپ اس کو لنک دے دیا کر رہے ویڈیو کا تاکہ اس کو تصدیق تو ہو جائے اس کا دل تو مطمئن ہو کہ میں نے اچھے بندے کی دیکھی بریڈر ہے وہ کچھ اور ویڈیو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا اچھا ہے بس کوئی بھی ادھر کا کاپی پیسٹ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کے برس کو نفصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو بھائی جن میرا یہی ہے میں تکلیفیں دیکھ رہا ہوتا ہوں اس لئے میں ابھی پوستر دیکھ کر آئے ہوں غصے میں انسان کے مو سے کڑوے الفاظ ہی نکلتے ہیں کوئی بھی غصے میں پھول نہیں پھیکتا میں غصے میں اوبرڈ لور ہوں دیکھ کے آئے ہوں کہ کتنی تکلیف میں لوگ ساری جگہ ہیٹ اسٹرو کے پرندے ہاں پر ہیں مر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے میں نے بے شمار ویڈیو بنائے ہیں لیکن پتہ ہے کہ ہی ویڈیو سکپ کرتے رہتے ہیں کسی کے پر انٹرنیٹ ہوتا نہیں ہے شاید اس وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ ماننے کے چکر میں تو سکپ کرتے ہیں کام کی بعد سکپ کرتے تھے ہیں وہی چیز مجھ سے کمیٹس میں وارس اپ پہ پوچھتے ہیں جواب نہ دوں تو بولتے ہیں جواب نہیں دیتا جبکہ وہی والا سوال ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کو میں دس جگہ پہ بیان کر چکا ہوں تو بھائی میں کیا کروں آپ مجھ سے ایک ہزار دفعہ وہی سوال پوچھیں گے تو ایک ہزار دفعہ کیا میں وہی جواب دے دوں گا کیا میری زندگی میں نے وقف کر دی ہے کیا میں آپ کو غلام بن گیا ہوں یہ محبت ہے محبت میں میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں لیکن اس کی باوجود بھی کوئی نئی چیز پوچھوں مجھ سے نئی چیز مجھ سے ہزار نہیں لاکھ دفعہ پوچھوں میں بتاؤں گا لیکن جو چیزیں میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہی مجھ سے پوچھے جاؤ گے پوچھے جاؤ گے تو یار میں تو جواب نہیں دوں گا میں تو ان لوگوں کو جواب دوں گا جو پرابلم میں جو ایسا سوال پوچھ رہے ہیں جو میں نے کبھی نہ بتایا ہو نہ ایکسپلین کیا ہو اور نئی چیزوں میں لیے میں اس پہ توجہ دوں گا میں بھی اکتاڑ کے سکار ہو جاتا ہوں کہ یار میں اتنا ٹائمز آئے کروں اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کا نقصان ہوں ان اس سے بچا لوں پھر آپ کہتاو ایٹیٹوڈ میں نہیں ہوں بھائی جن کو میں ریپلائی نہیں کر رہا ہوتا ہوں اس میں میجورٹی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے ٹاپک میں نے ویڈیو میں کور کی ہیں ان لوگوں سے درخواست تھے کہ اگر ان کو جواب نہیں مل رہے تو میری ویڈیو میں جانے کی زحمت کریں جتنا آپ مجھے لکھنے کی زحمت کرتے ہیں اتنا ویڈیو میں جانے کی زحمت کریں خدای قسم آپ کو سلوشن مل جائے گا میں اسی کا جواب دوں گا جو تکلیف میں بڑھ لور ہوگا جس کو میری ضرورت ہوگی میری تجربے کی ضرورت ہوگی میں خود وہاں پہنچ جاتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا میں فیس بوک گروپ ہر جگہ پہ میں خود سے پہنچ جاتا ہوں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ادھر اپنا حصہ ڈالنا ہے تو اب میں پوائنٹ جو ہے بتا رہا ہوں پین کوپی پینسل جو بھی لینا ہے لیں اور نوٹ کریں میں بتاتا جاؤں گا میں لکھا ہوا نہیں ہے کچھ بھی میں سوچتا رہوں گا اور بتاتا جاؤں گا آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ گرمی ہوگا کس طرح سے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں کور کرتا ہوں خوراک کو یعنی جب گرمیاں آ جائیں تو پھر خوراک کو کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے اور کیا رکھنا چاہیے دیکھیں خوراک میں باریک کنگنی آپ نے ہر وقت رکھنی ہے سمندری جاگ آپ نے ہر وقت رکھنا ہے اگر آپ بریڈ لے رہے ہیں تو آپ نے نیسٹنگ میٹیریل ہر وقت رکھنا ہے پانی ہر وقت رکھنا ہے اب پانی پہ آجاتے ہیں پانی گرمیوں میں آپ نے دو دو گھنٹے کے حساب سے چینج کرتے رہنا ہے کیونکہ جب آپ پانی رکھتے ہیں وہ پانی گرمی کی شدت سے حدت سے آس پاس کے انوائرمنٹ سے گرم ہو جاتا ہے گرم پانی پینگے تو موشن لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس پانی کو دو دو گھنٹے بعد چینج کرنا ہے تازہ پانی ڈالنا ہے برف والا پانی ہے فریچ کا پانی نہیں ڈال دینا کہ تھنڈا ہے آپ نے کسی تھنڈی ٹنگی سے جو سائیدار جگہ پہ ہو اس نل سے جو سائیدار جگہ سے آ رہا ہو کیونکہ آپ جب نل کھولتے ہیں تو آپ کو تھنڈا پانی فیل ہوتا ہے وہ والا پانی آپ نے دینا ہے یہاں تک ہو گئی اب آئیت ہے گرین فوڈ پہ گرین فوڈ میں آپ نے دینا ہے ٹنڈا لوکی قدو کھیرہ سلات کا پتہ مٹر اور یہ بند گو بھی یہ والے آئیٹم جو ہے آپ گرین فوڈ میں چلا سکتے ہیں اور اسے آپ آلٹرنیٹ چلا سکتے ہیں کسی دن ایک دے دی ہے کسی دن دو ملا کے دے دی ہے کسی دن تین ملا کے دے دی ہے یا آپ ایک ایک کر کے بھی چلا سکتے ہیں ایک دن سلات ایک دن مٹر ایک دن کھیرہ اس طرح کر کے یہ گرین فوڈ ہے یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ گرمیوں کا جو گرین فوڈ ہے وہ یہ تھا اور جو لوسن پالک میں تھی یہ ہیں یہ سردیوں کے ہیں اسے گرمی میں کسی کے کہنے پر بھی مد دینا ابلہ وانڈہ کسی کے کہنے پر بھی مد دینا یہاں تک کلیر ہو گیا ہو سکتا ہے گرین فوڈ میں میں کچھ بھول رہا ہوں لیکن جو بتایا وہ پرفیکٹ ہے وہی استعمال کرائیں اب میں آیاتا ہوں لیکوڈ میں آپ نے کون سی دوائیاں چلانی ہے دیکھیں کیلشم پی کیلشم کے لیے اور ڈی تھری اس میں کچھ مقدار میں ملتا ہے آپ کو کیلشم پی صرف چلانا ہے وائیڈلین ایم مل جائے تو لوگ پریشان ہیں وائیڈلین ایم نہیں مل رہا تو نارمل ویڈاؤٹ ایلفابیڈ میں چلا رہا ہوں جس میں صرف وائیڈلین لکھا ہوتا ہے اب آپ نے دینا کیسے اگر آپ نے آج کیلشم پی دیا اس کا طریقہ ایک لیٹر پانی میں فائف ایمل ہے ملا کر دیں گے تین سے چار گھنٹہ رکھیں گے تین سے چار گھنٹے کے بعد اس پانی کو پھیک دیں گے صاف پانی بوتل کو دھونے کے بعد ان کو دے دیں گے اور کیلشم پی اگر آپ نے آج دے دیا جس طرح سے میں نے بتایا تو ایک دن چھوڑ کر دوسری دن وائیڈلین والا پانی اسی طرح ملا کے اتنی دیر ہی رکھے یعنی ایک لیٹر میں فائف ایمل تین سے چار گھنٹہ دے کے اس کے بعد نکال کے دھوکے دے دینا سہی ہے کیلشم پی اور وائیڈلین ایم یہ تو ہوگیا جو ان کو انرجی دیتے ہیں منرلز ویٹامینز دیتے ہیں ٹھیک ہے کیلشم دیتے ہیں لیکن اب جو لڑنے کی قوت مدافیت بڑھانے کی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں بے شک آپ کیلشم پی اور وائیڈلین ایم کو تھوڑا الکا ہاتھ رکھیں یعنی کہ روک روک کے دے سکتے ہیں لیکن لیمو پانی اور او آر ایس یہ دو چیزیں ایسی ہیں آپ نے ہیٹ سٹوک میں لازمی چلانا ہے یعنی کہ انہوں دینا ہے دینا کیسے ایک لیٹر پانی میں ایک رز برا لیمو ڈال دیں ڈالنے کے بعد ملا دیں اور انہیں پینے کے لیے رکھ دیں اس سے ویٹامین سی کی انٹیک ان کا بہت زیادہ ہوگا اور اس سے قوت مدافیت ڈیا ایڈریٹ سے بچیں گے اور قوت مدافیت گرمی کے خلاف تو دوسرا جو ہے او آر ایس اگر لیمو پانی نہیں دے رہی یا آج آپ نے لیمو پانی دے کل آپ آر ایس بھی دے سکتے ہیں آر ایس میں اورنج اور لیمن فلیور ہوتے ہیں ایک ساشا بیس روپے کا ہوتا ہے آپ شاید بائیس تیس کا ہو گیا ہو یا پچیس کا ہو گیا ہو ایک چھوٹا ساشا لیں اسے آدھا کریں آدھا کر کے ایک لیٹر پانی میں دے دیں پانی میں دینے کے بعد اسی طرح دے پانی تین چار گھنٹے دیا کریں تاکہ وہ پیلے تین چار گھنٹے میں دھوک کا زور بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دھوک گیارہ بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے تین چار بجے تھم جاتی ہے اور جیسی شام مجھے آپ اٹھا لیں یعنی روشنی میں اٹھائیں صاف کریں تازہ پانی دے دیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایکسٹرنلی کیا چیزیں کر سکتے ہیں آپ کی تین کی چادر ہے تو آپ نے اس کے نیچے تھرماپول لگا لینا ہے اگر آپ اوپر شیڈ بنا سکتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کا شیڈ بنائیں خجور کی چٹائیوں کا کسی کپڑے کا گرین نیٹ کا کسی بیٹ شیڈ کا لیکن اس کو آپ اپنے پنجرے کی چھت سے ایک فٹ سے اوپر رکھیں دیڑ دو فٹ رکھ دیں تو ویلن گوڑے یہ ہو گیا آپ ایک سٹینڈ کا پنکھا یا کوئی بھی پنکھے لگا سکتے ہیں جو آئیدر ہوا دیں پنجرے کے ارد گرد آپ پانی پھیک سکتے ہیں تاکہ ہیمیڈیٹی بھی برقرار رہے اور تھند کا احساس ہو اور جو پنکھے چلیں گے وہ تھندک پھیلائیں گے آپ نے اپنی کالونی یا کیجز کے اندر کوئی بھی مٹی کا برتن جس میں دھائی کے کنڈول ہوتے ہیں جس میں دھائی بیچا جاتا ہے اس طرح کے کنڈول لے کے آپ اس میں بھالو ریت یا کوئی بھی صاف ستری ریت ایسے رکھ دیں اسے گیلا کر دیں وہ گیلی رہے گی پورا دن گیلی رہے گی پرندے اس پر آکے اپنا سینہ رکھیں گے اور تھنڈے رہیں گے آپ یہ جگار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو روم میں ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے ایکزاؤس فین لگا دینا ایکزاؤس فین سے جو ہے وہ نکلے گی ہیمیڈیٹی جو ہے آپ برقرار رکھیں ہیمیڈیٹی کا لیویل جو ہے وہ ہونا چاہیے تقریبا پچاس سے لے کے ستر تک پینتالیس پچاس پچپن ساٹھ پینسٹ ستر اس دوران ہی آپ کا ہیمیڈیٹی لیویل ہو اگر ہیمیڈیٹی لیویل نیچے ہے جو کہ ہو جاتا ہے پانچ دس اس طرح کی کہانی ہوتی ہے ہیٹ سٹروک وغیرہ میں تو آپ نے ہیمیڈیٹی بڑھانے کے لیے پانی پھیک دینا ہے ان کو نانے کے لیے پانی دینا ہے جس طرح آپ نے گرمی میں ڈیلی دینا ہے ان کو شاور کے لیے اس سے کیا ہوگا اس سے پرندے نائیں گے نہ کہ گیلے ہو جائیں گے گیلے ہو کے ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ برقرار ہو جائے گا اور یہ اپنا گیلہ بدن اگر انڈوں پہ جا کے لکھیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ گیلے ہو کے انڈوں پہ جائیں گے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ انڈوں پہ جا کے بیٹھیں گے تو ہیمیڈیٹی لیول جو انڈے کو چاہیے جس کا چھلکہ سخت ہو جاتا ہے اور بچہ نہیں نکل پاتا اور ڈیتن شیل ہو جاتا ہے تو یہ اپنے جو ایک تھنڈا جسم ہوگا ہلکے ہلکے گیلے پر ہوں گے انہیں جا کے وہاں رکھیں گے اور انڈوں میں جتنی چیزیں چاہیے ہیں وہ قدرتی طریقے سے ان کا سنسر ہوتا ہے یہ اتنی ہیمیڈیٹی ان کو دیں گے اس سے آپ کے جو چکس ہیں وہ جلدی سے باہر آ جائیں گے یعنی ڈیتن شیل نہیں ہوگی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نانے سے یہ انڈوں پہ بیٹھیں گے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں ایکسپیرمنٹ بتاتا ہوں آپ کریں جب یہ نہ آتے ہیں نانے کے بعد یہ فوراں سے ایک فٹ ڈیڑھ فٹ کسی سٹک پہ بیڑی آتے ہیں اپنے آپ کو جھاڑتے ہیں جب یہ جھاڑ لیتے ہیں تو ہلکی پھلکی ٹھنڈک میں اگر کسی فیمل کو لگتا ہے کہ مجھے اب انڈوں پہ بیٹھنا چاہیے وہ جائے گی اسے جانے دیں کیونکہ اسے بہتر پتا ہے کہ اب اس کے انڈوں کو کیا چیز چاہیے تو یہ بہتر ہی نہیں ہو جاتا ہے نقصان کے بجائے یہ فائدہ من ہے آپ نے پانی بھی دینا ہے دیکھیں پانی پینے کا بھی چینج کر کے دینا ہے آپ نے نانے کے لیے ایک پورے تشلے میں دے دینا ہے گھیرا برتن کر دیں گے نہیں نائیں گے گھیرے میں ڈوب کے مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے آپ نے کھلا ڈھلا رکھنا ہے اور اس طرح کا سطح دیر دو انچ رکھنی ہے سائیڈے دو انچ رکھنی ہے اب ہم آیا تھے دوسری اور چیزوں پر آپ نے اگر روم میں رکھے میں تو آپ ایکزوز فین لگائیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ اندر کی گرمی نکلے اور وینٹیلیشن کا کام ہو آپ نے انڈور میں بھی پانی بکھیر دینا ہے فرش پہ تاکہ ہمیڈیٹی لیول برقرار ہو اور فرش سے نکلنے آلی تپیش وہ ختم ہو جا اور ٹھنڈ مج جا اس میں پنکھا ہے تو پنکھا بھی چلا دیں تاکہ وہ جو ہمیڈیٹی ہے وہ پوری پھیل جائے اگر ہمیڈیٹی لیول بلکل گر گیا اور بڑھ نیرہ تو ہمیڈیٹی فائر آتا ہے ایک باول آتا ہے اس میں تین لیٹر کا پانی ہوتا ہے بجلی سے چلتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے اسٹیمر کی طرح جس سے ہمیں اسٹیم لیتے ہیں بھاپ لیتے ہیں اس کو آپ لگائیں گے اس سے بخارات بن کے دھوا نکلتا ہے اور پانی بخارات بن کے اس انوائرمنٹ میں پھیل جاتا ہے اور ہمیڈیٹی لیول کو اپ کر دیتا ہے اس کے علاوہ آپ آلو والا جو بورا ہوتا ہے اس کو گیلا کر کے بھی لگا سکتے ہیں لیکن وہ بہت ٹرکلی ہوتا ہے تجربے کار ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس کو اپنے پنجروں سے تھوڑا فاصلے پر رکھنا پڑتا ہے تاکہ گیپ ہو اس سے ہوا آتی ہے ہوا تھنڈی بوری سے گزر کے تھنڈی ہوا میں منتقل ہوتی ہے اور وہ اندر جا کے تھنڈ مچاتی ہے اور ہمیڈیٹی لیول اوپر گرتی ہے لیکن اس میں دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس جو بورا ہے اس میں چھنے بنے ہوئے یعنی سراخ ہوئے ہوئے کچھ بورے بہت سخت ہوتے ہیں اس پیسے گیلا ہو جائے گا تو بلکل ہوا کوئی روک دے گا اور معاملات خراب ہو جائیں گے کچھ لوگ جو ہیں پورا اگر اس کو گیلے کو بند کر دیں گے پنجرے کو تب بھی معاملات خراب ہو جائیں گے اس کے لیے اچھی کسی سینئر کی رہنمائی کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو میں نے دکھایا ائر کولر جن کو لاہوری کولر بھی کہتے ہیں اور جن میں ایگزاست فین کی طرح ایک پنکھا ہوتا ہے اور سائیڈوں میں گھانس ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار کا آپ کو مل جائے گا وہ لے کے بھی چلا سکتے ہیں اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے اس میں پانی کی سرکولیشن ہوتی ہے اور ہوا پانی سے تھنڈی ہو کے نکلتی ہے جو ہیمیڈیٹی لیویل کو پورا کر دیتی ہے ائر کولر کے بارے میں بتا ہوں ائر کولر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سولر پلٹ سے چلتا ہے شمسی تبنائی سے چلتا ہے اور ایک بجلی سے چلتا ہے بجلی سے اب میں نے جو لیا ہے وہ ڈی سی لیا ہے یعنی کہ ڈی سی کیا کیا ہے وہ ہماری جو الیکٹرک آ رہی ہوتی ہے گھروں کی اس کو کنورٹ کرتا ہے ڈی سی میں اور اس کے لیے پاور سپلائی ہوتی ہے پاور سپلائی جو ہے مطبق کرنٹ آیا پاور سپلائی میں گیا پاور سپلائی نے کنورٹ کیا کرنٹ کو اور وہ ڈی سی میں منتقل کر دیا تو ڈی سی فین چلے جو کہ بارہ وارڈ کا ہوتا اور کوئی بل نہیں مہینے کا میرے خیال میں بیس پچیس روپے بھی بن جاتا ہوگا تو بہت ہے مجھے ایسا لگتا ہے اور ایک سسٹم ہے سولر پلیٹ کا یعنی کہ جو شمسی تبنائی سے جو پلیٹ ہوتی ہے جو سورج آتا ہے سورج کی شوائنس پر پڑتی ہیں شمسی تبنائی اس سورج کی انرجی کو منتقل کر کے وہ کرتی ہے ائر کولر پر جاتی ہے جو کرنی کی صورت میں آتا ہے ائر کولر چلتا ہے وہ تایا چلنے والی چیزیں یعنی کہ اگر آپ توڑینا اور اچھی پلیٹ لیے تو اس کی اپنی جو ڈیزائن لائف ہوگی اس لائف تک آپ کو چلے گا اس میں کوئی منتقلی بل نہیں ہوتا اس سے آپ کو یہ سکون ہوتا ہے کہ بجلی کے لیے آپ کو خود بٹن بند کرنا ہوگا اور آن کرنا ہوگا یعنی کہ آن آف کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا اس ٹائمنگ کے لیے لیکن سورور پلیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ سورج جیسی اوپر آیا سورج کے اوپر آتے ہی جو ہے وہ خود ہی چلنے شروع کر دے گا جب وہ چلنا شروع کرے گا تو آپ بے فکر ہو جائیں گے اگر آپ سو رہے نو بجے دس بجے جتنی بھی دھوپ نکلی جتنی دھوپ کڑاکے دار ہوگی اتنی جلدی یہ چلنے لگے گا آپ یہ سسٹم بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے برس کو شاور کرنا یعنی کہ وہ جو نائیوں کے بعد پھوس 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 والا شاور ہوتا ہے ہاتھ سے چلنے والے وہ شاور لیں اس شاور سے سارے پرندوں کو نلا دیں پرندوں کو جو نلانے کی ڈائریکشن ہوگی وہ مٹکیوں کے ہال یعنی کہ جہاں پہ انڈے ہو بچے ہو وہاں سے ڈیفرینٹ ہو یعنی آپ اس طرف چلے جائیں جہاں پہ باکس ہے اس کی اپوزٹ طرف پہ پرندوں کو لے جائیں اور ان کو دب 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 کر کے ماریں اور انہیں نلا دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو پرندہ خود نہ نیرہ آپ ڈائریک اس کو نہ کہ فوراں سے اس کو ٹیمپریچر مینٹین کر سکتے ہیں کیونکہ آپ برطن رکھتے ہیں تو پرندہ تھوڑا سا ڈرتا ہے نئی چیز ہوتی ہے یا آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں درتا ہے تو شاور سے یہ ہوگا آپ ڈائریک بائی فورس انہیں نلا سکتے ہیں ٹیمپریچر مینٹین کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں الحمدللہ شکر الحمدللہ رحمت برس چکی ہے برسات ہو گئی ہے اللہ رب العزت نے بارش کر دی گرمی بہت بیتا آشا تھی تمام بڑ لور پریشان تھے بچے بزرگ ہر جاندار پریشان تھا اس گرمی سے جہاں جہاں بھی گرمی پڑ رہی ہے اللہ رب العزت نے برسات کر کے موسم تھنڈا کر دیا برس بہت انجوائے کر رہے ہیں میں یہاں سامنے کرسی پر یہ ویڈیو بنائی رہا تھا کہ ویڈیو اپنی اختتام پر تھی اچانک سے بادل گرجے گڑپ 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 ہوا اٹھا ابھی بارش تھوڑی سی روکی ہے تو میں نے کہا چلیں یہ منظر بھی دکھا دیں کہ دیکھیں باشا اللہ فرش گیلہ ہو گیا ہے اٹھائی نیچے گھر میں بھی ٹھنڈا گوری ہو گیا اور پرندے تو انجوائے کر رہے ہیں وہ دیکھیں سائیڈوں سے میں نے ترپال ڈال دیا ہے تاکہ وہاں سے بارش کی جو بوندے ہوا کی طرح اندر جاتی ہیں وہ نہ آجا سکیں فرنٹ اس کا کھولا ہوئی کیونکہ فرنٹ کی سائیڈ دیکھیں یہ چادریں بہت زیادہ باہر نکلی ہوئے تو یہاں سے نہیں جاتا ہاں اگر برسات نہیں رکی اور بہت زیادہ ہوئی پوری رات ہوئی تو پھر یہاں سے تھوڑا سا شیڈ نمہ بنا کے ڈال دیا جائے گا تاکہ اندر جہازہ نہ جائے اندر بھوسہ پڑھا ہوتا اس سے خراب ہوئی ہوں گے تو ویڈیو تقریباً اینڈ ہوئی گئی تھی تقریباً تھا رہے پوائنٹ جو ہے مینمن پوائنٹ میں آپ لوگ کو بتا دیئے تھے تو وہ ویڈیو میں میں نے کلوز کر دیئے موبائل اور مائک کی ویسے میں بھاگا کیونکہ میں بھی گھیلا ہو رہا تھا مائک موبائل یہ سب خراب ہونے کا خدشہ تھا تو بس میں نے کہا اب یہ بارش کا بھی ایک منظر دکھا دوں آپ لوگ کو بادل گرج رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو آواز آ رہی ہو نہیں آ رہی ہو ابھی میں آپ کو اردگرد کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں گھر کے آس پاس کا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بادل دیکھیں کالی گھٹائیں آ گئی ہیں زبردست بجلی بھی گرج رہی ہے آپ لوگ کو شاید دکھ رہی ہو یا نہیں دکھ رہی ہو بجلی کی گرج چمک چل رہی ہے بادل دیکھیں اور یہاں سے بادل تھوڑے سی صاف ہوئے ابھی اور ابھی مزید آ رہے ہیں بادل تو یہ بادل بھی میرے خیال میں برسیں گے بہت اچھا ماہول ہو گیا ہے سب تھنڈا ٹھار ہو گیا ہے زبردست انجوائے کر رہے ہیں برڈز بھی ہم بھی چھت پر مزیدار ہو گیا سارا کام میں اب ویڈیو کو یہاں ختم کروں گا تو دوستو ویڈیو پتہ نہیں ویڈیو کو لائک کرتے چلیم پر نیچل سبسکرائب کریں ملے گا نئے ٹوپیک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ